بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ازواج متاخرات ان کی آل اور صحبہ کرام پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری بہنوں کہ آپ اپنے گھرے لو جھگڑوں سے پریشان ہیں آپ کا شہر آپ پر ظلم کرتا ہے کہ آپ کی بات نہیں سنتا اگر ایسی بات ہے تو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں کہ اگر عورت یہ پانی شہر کو پلا دے تو شہر بیوی کا عاشق بن جائے اللہ تعالیٰ کا ایسا نام جس کو دم کرنا ہے آپ نے پانی پر اور پھر آپ دیکھے گا کس طرح آپ کی زندگی حسین ہو جاتی ہے یاد رکھے گا کہ جائز مقصد کے لیے آپ کو یہ عمل کرنا ہے اور ناجائز مقصد کے لیے ہرگز نہیں تو چلیے فوراں بڑھتے ہیں ویڈیو کے جانب گزارش کرتی ہوں لائک اور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل سیدھے دین کورنر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں میرے ساتھیوں زندگی کو خوشگوار کون نہیں بنانا چاہتا کون نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں محبت ہی محبت ہو تو آج ہم ایسا عمل آپ کو بتائیں گے کہ میاں بیوی کی آپس میں اگر نہیں بنتی ہے شوہر اگر اپنی بیوی کو بے جا ڈاٹتا رہتا ہے ظلم کرتا ہے اور ہر وقت ناراض رہتا ہے کبھی بھی اس سے محبت سے بات نہیں کرتا تو انشاءاللہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میاں بیوی میں نہ ختم ہونے والی محبت پیدا ہو جائے گی کیونکہ میاں بیوی میں لڑائی شیطان کو خوش کرتی ہے وہ عمل جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ایسا عمل ہے اور اس بات کو میں ذرا وضاحت سے بیان کر دوں کہ یہ عمل دونوں کے لئے ہے اگر بیوی اپنے شوہر سے ہر وقت لڑتی رہتی ہے اور شوہر بہت ہی صحابر شاکر ہے تو وہ بھی اپنی بیوی پر یہ عمل کر سکتا ہے خیال رکھے گا کسی جادو ٹونے کے تحت نہیں کسی کو اپنے پیروں کی جوتی بنانے کے لئے نہیں اپنے برابر لانے کے لئے کیونکہ شوہر نے جس طرح اپنا حق بیوی سے مانگا ہے ہمیشہ تو بیوی کا بھی حق ہے اپنے شوہر پر اس پر ظلم نہ کرے اس کو اپنے گھر کی اپنے دل کی رانی بنا کر رکھے تو یہ پانی جو آپ نے اپنے شوہر کو پلانا ہے اور یہ عمل آپ کسی جوز شربت یا دودھ وغیرہ پر بھی کر سکتے ہیں اس پانی کی پینے کے دیر ہوگی کہ اس بیوی کو اپنے شوہر کی محبت محسوس ہونے لگے گی یا وہ بھی ایسا پیارے رشتہ قائم ہو جائے گا کہ جلنے والے جل کر رہ جائیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں اور انہوں نے تم سے پکا اہت لیا ہے قرآن مجید نے بیوی کو ساتھی کہا ہے شوہر کا لباس کہا ہے ایسی کھیتی کہا ہے کہ جہاں پر شوہر بہترین فصل اگا سکتا ہے اور اپنے آپ کو بیوی کے لیے وہ ایسا محبت کا پیکر بنا سکتا ہے کہ بیوی کہیں اور نہ جائے اور کیوں نہ اپنی بیوی سے محبت کی جائے تو عمل آپ غور سے سن لیجئے آپ نے الائچی پر یا پانی پر یا میں نے جو آپ سے کہا ہے کہ جوس پر دودھ پر یا کسی بھی ایسی چیز پر جو کھانے والی ہے اس پر سو بار یا قدوسو یا سلامو پھر تینتیز بار سورہ کاثر اور دس بار سورہ فاتحہ اول اور آخر تین تین بار درود ابراہیمی نماز پر پڑھا جانے والا درود پاک آپ پڑھ لیجئے اور پڑھ کر پانی پر دم کریں یہ پانی چاہے صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شہر کو پلا دیں پھر سے میں ایک بار دھورا دیتی ہوں عمل خیال رکھے گا کہ پانی پر دودھ پر جوس پر شربت پر یا علاجی پر کھانے والی چیز پر آپ یہ عمل کریں گے اپنے دل میں سچی نیت رکھ کر کسی کو اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں بلکہ محبت کے لیے آپ کو یہ عمل کرنا ہے اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے تین تین بار پھر آپ کو سو بار ہنڈریٹ ٹائمز یعنی ایک تذبی یا قدوس یا سلام اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ان دونوں کو ملا کر یا قدوس یا سلام سو بار پڑھنا ہے ایک تذبی پھر تین تیز بار 33 ٹائمز سورہ کوفر بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آفائینہ کلکاوسر مکمل سورت آپ کو پڑھنی ہے 33 ٹائمز تیز بار اور پھر دس مرتبہ 10 ٹائمز آپ کو سورہ فاتحہ سورہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و بالعالمین مکمل پڑھنی ہے اور پھر آخر میں بھی آپ کو درود پاک پڑھنا ہی تین بار اور یمل صبح اور شام آپ کو کرنا ہی اس وقت تک جب تک آپ کا شہر آپ سے محبت نہ کرنے لگے اس کا لہجہ نرم نہ ہو جائے اس کے دل میں آپ کے لئے بیزاریت نہ آئے بلکہ محبت آ جائے اور شہر ازاد اپنی بیوی کے لئے عمل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نرم کریں محبت پیدا کریں یہ عمل جہاں تک ممکن ہے شیئر کریں جزاک اللہ خیر